بچوں کو کھانسی کی الرجی اگر ہے تو نیمی تروب سے میں نے کہا نا ایسی چیزیں دیجئے کف ناشک ہیں سوٹ ہے اور پان کا پتہ ہے شہد ہے گڑھ ہے یہ سب ہی کف ناشک ہیں کتنی عمر کے بچوں کو تریفلا دیا جا سکتا ہے اگر چھوٹے بچے ہیں تو تریفلا نہ دے کر آمولہ دیجئے اور تریفلا دینے کا سمیں اگر شروع کر رہے ہیں بچوں کو تو تھوڑا تین چار سال ہو جانے دیجئے ان کا تین چار سال کے پہلے دے سکتے ہیں تو آمولہ دیجئے اور ویسے تو میرا کہنا چودہ سال کی بچوں کو آمولہ ہی اچھا ہے تریفلا ان کو نہ ہی دیں تریفلا ایک عمر کے بار ہی سب سے اچھا ہوتا ہے بہت ادھیک عمر میں گھٹنوں کا درد کمر کا درد طریقہ میں نے وہی بتایا کہنا سب سے اچھا ہے ادھیک عمر میں چھونا سب سے اچھا ارثریٹس کے لیے گھٹنوں کے درد ایڑی کا درد اور کوہنی کا درد تو ایسے ہی مٹ جائے گا جب پانی گھوڑ 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 پینے لگے گا جلدی بھول جائیں اس مرد شکتی کم ہو گائے کا گھی ناٹ میں ڈالنا سوتے سم نیت جلدی نہ آئے تو کیا کرنا گائے کا ڈال کے سونا میوہ کھانا چاہیے کے نہیں سوکہ میوہ جرور کھائیں ڈرائی فروٹس آپ جرور کھائیں لیکن جو ڈرائی فروٹس آپ کے لیے انکول ہیں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں سب سے اچھا بادام آپ کے انکول ہے آپ کے انکول کاجو نہیں ہے بادام بہت انکول ہے مدراز میں رہنے والوں کو کاجو انکول ہے جمہو کشمیر میں رہنے والوں تو بادام بھرپور کہتے ہیں اور جو دوسری چیز انکول ہے منقہ کشمش کشمش اور منقے میں تھوڑا انتر ہے بڑی کشمش کو منقہ تو منقہ اور کشمش یہ آپ کے بہت انکول ہے بادام آپ کے بہت انکول ہے مکھانا مکھانا 50-50 ہے زیادہ انکول تو بیہار اتر پردیش والوں کو ہے چلیں تو جھارکھنڈ والوں کو آپ کے لئے 50-50 نہ بہت پرتکول ہے نہ بہت انکول ہے بیچ کا ہے اور باقی جو اکھروٹ وغیرہ ہیں یہ آپ کے انکول نہیں اکھروٹ کھانا چاہیے ہمیشہ تھنڈ میں رہنے والے لوگوں کو آپ کے لئے اکھروٹ بلکل انکول نہیں اور ڈرائی فروٹس کیا کھاتے ہیں آپ چیرون جی چیرون جی کیا کہتے ہیں اس کو جو چیرون جی ہیں وہ آپ کے لئے انکول ہے چننہی کے آس پاس کے لوگوں کے لئے انکول ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں اور ڈرائی فروٹ شاید اس کے آگے ہے ہاں کیسر کیسر اگر آپ کھائیں ویسے تو آشدی ہے ڈرائی فروٹ نہیں لیکن یہ تین مہینے کے آگے نہیں کھا سکتے نومبر دسمبر جنور اور دودھ میں ملا کہ مشری پستہ پستہ 50-50 ہے انجیر بہت انکول ہے صرف ایک ہی قسم کے لوگوں کے لئے اس کو میں آپ کو کہتا ہوں جن کو شریر میں شکتی کی کمی لگتی ہے شکتی کی کمی لگتی ہے طاقت کم ہے شکتی کم ہے ان کے لئے انجیر بہت فائدے کی ہے لیکن جن کو پہلے سے ہی طاقت ہے وہ نہ کھائیں چیندارو کیا ہوتا ہے اپری کھڑ اپری کھڑ آپ کے لئے ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں اپری کھڑ